یہ لالا ذار کیفی ہے ہمارا لالا مصطفیٰ صاحب کی شخصیت ہے جنہوں نے اس روایات کو زندہ رکھا ہوا ہے یہ ان کا حریصہ ہے اور یہ نمکین چاہے ہیں یہ بڑی دیش کی یہ رشتے ہیں ماشاءاللہ سر جی اس سمس میں سرمہ کی آغاز میں آج ان کے پہلے دین ہیں لالا مصطفیٰ صاحب آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ آپ یہ کام کیوں کھا رہے ہیں یہ کشمیری سوگار جو ہم بناتے ہیں اس کو میں نے بردار رکھا ہوئے ہیں اور کاروبار تو ہوتا رہتے ہیں لیکن ہم کاروبار نہیں کرتے ہیں ہم سے لوگوں کو ایک جو کشمیری کلچر ہے اس کو زندہ رکھنے کے لیے ہم نے یہ کام شروع کیا ہوئے ہیں ماشاءاللہ ہم آج سے پچاس سال پہلے سے یہ جس میں ابھی یہ سبز رشیٹر لگا ہے یہاں پر لالا دار کیفے تھا اور آج بھی آپ اسی نام سکھا رہے ہیں اور اس وقت بھی ایک نام تھا ٹنکا ویٹا تھا آپ کی دشز کا تو یہ گشتابے اور کشمیری پلاو غیرہ کا کب سٹارٹ کر رہے ہیں وہ تک میں شروع کیا ہوئے ہیں میں نے جو خاص طور پر ہمارے پاس جو ہوتے ہیں صرف سارا مٹن گئی ہوتا ہے جہاں بیگ کا کام نہیں ہوتا صحیح جس میں گشتابے ہوگئے رسٹے ہوگئے یاریساں وغیرہ ایٹم جو ہے کشمیری بازوان جو ہے نا یہ مٹن گئی صحیح نہیں ابھی آپ کیا بات کر رہے تھے کہ شاید آپ پار چلے سے پار جو بائی پاس پر دریا کے کنارے تیار ہو رہا ہے انشاءاللہ وہاں پہ ہم جا رہے ہیں جو اسی شاک وہاں پہ کھل رہے ہیں وہاں ریسٹرمنٹیں تیار ہو رہے ہیں وہ کیا روزانہ ہوگا یا میرے کب تک شروع کریں گے وہاں پہ انشاءاللہ دو تین ماہ لگیں گے ابھی وہ سردہ ہو رہے ہیں مستوازہ دو تین ماہ سردین کے گزر جائیں گے ظاہر سیزن تو آگے گزمیوں کو بھی ہوتا ہے جو زیادہ انجائے کرتے ہیں وہاں بھی اسی نام سے آپ لالوزار کہتے ہیں اسی نام سے انشاءاللہ ہوگا کیونکہ نام ہمارا انشاءاللہ پچاس سال سے یہ ہی چل رہا ہے بچکل ہے آپ کے بزرگوں نے مطلب کیا ہے وہ مجھے یاد ہے کہ آپ کے قزن جو دلبر ہوتل بیاجہ بزار میں بھی شاید وہ آپ کی قزن ہے ایک ہمارا وہ آمیگ بھی ہے گزن مارا بھی کاؤں گا ہے اور آئے تک وہ غلباً چل رہا ہے مجھے یاد ہے میں پچھون سے ہم وہاں جاکھے کشمی جی چاول ویرام کھا دے گئے بہت آپ کا بہت شکریہ ہے اور آپ انشاءاللہ ان رعایت کو زدہ رکھیں گے